اور مجھے امید ہے کہ آنے والے چناؤں میں آزم گھر سے اعتحاسک پرنام آئے گا اعتحاسک پرنام کا انتظار پورے دیش کو بھی ہے اتب دیش آنے والے چناؤں میں سب سے بڑی بھومکہ نمہانے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جنتہ نرڈے لے گی اور بھاتی جنتہ پارٹی کا صفایہ اتب دیش سے ہوگا اسی لیے کئی بار اس بات کو سماجبادیوں نے بھی کہا اور گڑبندن کی طرف سے اس بات کو کہا گیا کہ اتب دیش سے بیجے پی کو ہٹانے کا مطلب ہے دیش سے بیجے پی کو ہٹنا اسی ہرائیے بیجے پی ہٹائیے اس نارے پہ سماجبادی لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں اسی کو ہرانے کے لئے کیا تھا یار یہ سر پی ڈی اے ہی انڈی اے کا مقابلہ کرے گا پی ڈی اے ہی مقابلہ کرے گا انڈی اے کا اور جو پچھلے وعدے کی ہیں بھاتی انتہ پارٹی نے کسانوں کی آئے دھوگنی ہونا نوجوان کو نوکری اور روزگار مل جانا آج کم سے کم ان کو بتانا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو نوکری دی ہے نو نے اتنے لوگوں کو روزگار مل گیا ہے اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہوں گے بڑی بڑی میکزین اگر آپ دیکھیں ٹی وی اکھوار دیکھیں بگیاپن تو بڑے بڑے ہیں اور سدن میں سرکار نے یہ کہا کہ چالیس لاکھ کروڑ کے ایم ایو ہوئے ہیں اگر چالیس لاکھ کروڑ کے ایم ایو ہوں گے تو کم سے کم آزمگڑ میں نہیں تو مو مو میں نہیں تو جانپور جانپور نہیں تو بنارس اور بنارس نہیں تو گاجیپور بلیا یا کم سے کم گورکپور میں انویسمنٹ تو آیا ہوگا چالیس لاکھ کروڑ اور آن دا فلور آف ہاؤس کہ چالیس لاکھ کروڑ کے ایم ایو ہوئے ہیں اور ادیوگ لگنے جا رہے ہیں جس سرکار کے دو سال یوں ہی گجر گئے ہو تیسرا بجٹ آنے والا ہو اور اس کے بعد جمینیں چندت کر رہے ہو کہ ہمیں جلوں میں زمینیں چاہیے تب انویسمنٹ آئے گا تو جس سرکار نے تیاری نہیں کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ انویسمنٹ آئے گا آج بزار میں ستر پرسنٹ سے زیادہ کیش فلو کر رہا ہے پہلے سے زیادہ کیش آج مارکیٹ میں ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ نوڈ بندی ہونے سے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا آپ نے ہم نے سب نے تصویریں دیکھی ہیں اور میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں تمام اپنے یوٹیوورز کو اور چینل کے لوگوں کو جنہوں نے جھار کھنڈ میں جو پیسہ پگڑا گیا اس کی تصویریں اس کی ویڈیو دکھائیں تو آخرکار کس کا فیلئر ہے یہ جو سرکار نے نوڈ بندی کی ہو اور اس کے بعد تین سو کروڑ سے زیادہ پیسہ نکلے کیا اسی طرح اتب دیس میں یاد کیجئے کہ اتر ویپاری پر نکلا تھا پیسہ اور آروپ یہ سرکار نے لگایا کہ یہ سماجوادیوں کا ہے میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چناؤ آنے والا ہے یہ بی جے بی والوں نے جو آروپ لگائے تھے کم سے کم اس اتر ویپاری سے سماجوادیوں کی مدد تو کھراؤ تو آپ کی وہ پالیسی فیل ہو گئی کسان کا دھان نہیں کھریدا گیا گھر گھر بروشگار بیٹھے انہیں کب نوکری ملے گی اور پھر جاتی جڑنا کب ہوگی سماجک نیا ہے بینا جاتی جڑنا کے سمبب نہیں ہے کچھ لوگ سب کچھ پا رہے ہیں آپ بتائیے کہ وائس چانسل کے اپوائنٹمنٹ میں کس کو نوکری ملے گی ہے کون ہیں لوگ وائس چانسل کون اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور وائس چانسل جن کو اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ کون لوگ اپوائنٹ نوکری پا رہے ہیں اس کا سرکار کے پاس کیا جواب ہے تو جو آکڑے بتا رہے ہیں دیش کے وہ آکڑے دوسرے طرح کے ہیں اور ہمارے مکھندی جی کہتے ہیں کہ ون ٹیلین ڈالر اکانومی بنائیں گے انگریزی میں تو اس لئے بولتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے جیسے انہوں نے زیرو ٹولرنس زیرو ٹولرنس کانومبستہ میں اسی گاؤں کے آس پاس اسی بیدانسما کے آس پاس دوسری بیدانسما میں بتاؤ ایک راجبر کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کیا زیرو ٹولرنس ان کا زیرو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور کیبل ایک گھٹنا نہیں آپ پورے اترپدیس میں دیکھ لیجئے کتنی گھٹنا ہو رہی ہیں اور جب نسی آر بی کا آکڑہ آتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ بیٹیاں مات آئیں بینوں پہ کہیں انیہ ہو رہا تو اترپدیس میں ہو رہا ہے اور پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہو ابھی شہید ہوئے ہیں لوگ ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جب شہیدوں کا سریر آیا پارتک سریر آیا تو عدیکاریوں کی نردیش یہ تھے کہ اس کافن کو کھولا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں اور پھر ہمارے آپ کے رکشہ منتری کہاں گئے ان پریواروں کے بیچ میں بیٹھنے گئے جن پریواروں کے سدستوں کی جان لے لی کیا عدیکاریوں پہ انگلی نہیں کھڑی ہوئی پرشن نہیں کھڑے ہوئے جب سے ان کی سرکار آئی ہے سرکار ہمیں آکڑے دکھائے جنتہ کو بتائے کہ کتنے لوگ کی جان گئی ہیں شہید کتنے ہو گئے وہ آکڑے کہاں ہیں ہر مہینے کئی نہ کئی ہمیں خبریں ملتی ہیں سننے کو ملتا ہے کہ اس کی جان چلی گئی اور آج عدیکاریوں کے اوپر پرشن لگ گیا ہے کہ جن لوگ کی جان گئی ہے وہ کون لوگ ہیں نردوس تھے اور پھر انسی آری بی کا آکڑا پلٹ گئے آپ جب سے ان کی سرکار آئی ہے ایک لاکھ کسان آتمتیا کر چکا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ کسان آتمتیا کر چکا ہے تو یہ تمام وہ سوال ہیں جو سماجبادی پارٹی لگاتار جنتہ کے بیچ میں لے جا رہی ہے ہم اپنے کار کرتا ہوں کہ مادیم سے جنتہ تک پہنچا رہے ہیں سنگٹھن کی بیٹھک کر کے آنے والے سمیں میں جو چنوٹیاں ان کو بتا رہے ہیں باردی جنتہ پارٹی آئے گی تو آپ کو بورٹ ڈالنے کا عدھکار بھی چھن جائے گا پتکار ساتھیوں سچ بولنا سچ چلانا بھی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے سچ دکھایا تو آپ پہ مقتمہ ہو جائے گا بہت جلدی کوئی بڑا سوال نہیں ہے بڑا سوال یہ ہے کہ گڑھوندن بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائے گا دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں سپانسر مت کری آپ نے نیوز میں نے کہا کہ 96% 96% چینل کے ہمارے پتکار ساتھ اور مالک ایک دشاں میں بھاگتے ہیں اس لئے دشاں مت بدلو سوال یہ ہے کہ کیا گھرگر بروچگاروں کو نوکری ملی کھ نہیں ملی کیا پیڑیت لوگوں کو نیائے مل لے کھ نہیں مل لے سر جس گاؤں میں آئے ای بی ایم کو لے کر کے آپ کا کیا سوچ گا سر جس گاؤں میں آئے میں کوئی کوئی وہ نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں آپ کیوں چلا رہے ہیں مجھے آپ نے چینل کا نام بتا دو سر ای بی ایم آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں آپ کو بجٹ کتنا ملتا ہے بجٹ کے حساب سے آپ بولتے ہو آپ کو تھوڑی شر مانی چیئے جب میں یہ بات کہوں کہ ایک لاکھ کسان آدم حتیہ کر چکا ہے نو سال میں تو اس کا جواب ہے کہ آپ بھارت پرنٹی فور پر اور جو کشمیر میں ہوا ہے آپ بھروسہ دلانا چاہتے ہو بھروسہ جیتنا چاہتے ہو کہ آپ کے فوج کے لوگوں نے نہیں جان لے لی ندوس لوگوں کی سیویلینز کی جان لے لی اس کے لیے کیا رشیہ منتری کو جا کر انگیوٹ کے پریبار سے نہیں ملنا پڑا تو فیلیر آپ کا ہے نوڈ وندی آپ کا فیلیر فارمرز کی آئے دوگنی آپ کا فیلیر انیمپلائیمنٹ ہائی ایسٹ آپ کا کیس سرکولیشن سب سے زیادہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہو اور اسی کروڑ لوگوں کو آپ کو راشن دینا پڑ رہا ہے سر جنتا ان فیلیر کو یہ سمجھے گی کیونکہ ہمارے ساتھی کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں سر چوبیس کے چناؤں کو لے کے آجم برسا سپا کے سر بتائیں بتائیں جنتا سمجھے گی اور بہت قریب پہنچ کر کے سماجبادی پیچھے رہ گئی ورنہ سماجبادیوں کو تو جنتا نے سمرتن دے دیا تھا سر ای بی ایم کو لے کر سر آپ کا کیا ایسٹینڈ ہے دیکھے ای بی ایم پر ای بی ایم پر دیکھے ایدھر آپ نے دیکھا ہوگا ہر گاؤں میں ٹی وی یا ایلی ڈی بین چل رہی ہے ہمارے پتھان دکھی ہیں کہ ان کی جیب سے پیسہ لیا جا رہا ہے ہمارے جنت پردیندری پریشان ہے کہ ان کی جانکاری میں نہیں ہے چنگئی پارٹی دوسری بورٹ مانگا جا رہا دوسرے کا دنیا میں اگر وکسد بھارت بنانا چاہتے ہیں آپ تو وکسد دیشوں کی آپ کو کس تو چیزیں اپنانی پڑھیں گی اگر وکسد دیش امریکہ ہے وکسد دیش جاپان ہے وکسد دیش جرمنی ہے اور وکسد دیش اگر انگلینڈ مانتا ہے اپنے اور دنیا میں بہت سارے دیش ہیں آپ اپنے دیش کو وکسد بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لوگ تنت میں لوگ کا بھروسہ جگائیے اور جو وکسد دیش کر رہے ہیں جرمنی کے سب سے بڑے کوٹ نے یہ کہا کہ اگر ای بی ایم سے بوٹ پڑے گا تو وہ انکانسٹویشنل ہوگا کیا ہم اس دشاں میں کام کرنے جا رہے ہیں اسی لیے سماجبادی پارٹی کا ماننا ہے بی جے پی ہٹاؤ لوگ تنت بچاؤ ای بی ایم اپنے آپ ہٹ جائے گی تمہارا چینل ہی جانے کس دشاں میں جا رہا ہے اس کے سنگنل کسی اور سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوگا ہے بی جے پی سانسٹ نیرہوہ نے بیان دیا ہے کہ آجمگڑ چوویس میں اگر اخلیس آئیں گے تو چنان لڑنے مجھا ہے کس سے کون کہہ رہا ہے بی جے پی سانسٹ دینے سنان لڑنے آجمگڑ دیکھیں مجھا کس کو آئے گا مجھا تم تو نہیں لینا چاہتے ہو بیان ہے میرے پاس بیان ہے تو کوئی بات نہیں ہے بیان اپنے پاس رکھیں ریکارڈ گئے اور خوب چلائیے آپ دیکھیں جنتہ تے کرے گی آپ جس پروانچل ایکسپریس پہ آتے ہیں کیا اس گروبکتہ سے بنا آپ میں سے جتنے پتکار ساتھی کھڑے ہو میں پھر کہتا ہوں اور گوگل پہ دیکھ کر کے یا ویب سائٹ پہ دیکھ کر کے اوفیشل ریکارڈ نکال مکہ انتیج نے صدن میں یہ کہا کہ جو گورکپور لنک ہے وہ تین ہزا کروڑ کا بن رہا ہے سچائی ہے کہ وہ چھے ہزا کروڑ کا ہے تو سوچئے آپ نبے کلومیٹر سڑک نبے کلومیٹر سڑک چھے ہزا کروڑ کی بن رہی ہے اور کب بن جانی چاہیے تھی آج تک نہیں بن پائی یہ سوال ہی نہیں ہے آپ کے لئے سر جس گاؤں میں آئے ہو سرکار بنے گی تو اور اچھی ہوں گی بھگوان کیا سے کسی کا نبنٹر نہیں آتا ہے بھگوان اپنے آپ بلاتے ہیں سب کو آپ جا رہے ہیں آپ جائیں گے بھگوان آپ کو پتا ہے کیونکہ نے بلائے ہمیں اور جب تمہیں بلائیں گے بھگوان ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کیوں اگر بھگوان کا بلاوا آ جائے تمہارے لیے تو کیا ہمیں پتا ہوگا جب بلاوا آئے گا ہم اسی پرمپرہ کے لوگ ہیں ہم اسی پرمپرہ ہیں سر ایک بات بتائیں دیکھیں پی ڈی اے کے لوگوں کی کوئی پوچھ نہیں ہے کس نے بتا دیا آپ کو اس سے اچھا پرنام آئے گا جندہ کے مددوں پر سماجدی پارٹی کام کر رہی ہے لڑ رہی ہے اور آپ کو آگے بانے والے سمجھ میں پرنام بھی دکھائی دے گا